اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی خدمت میں آذر ہوں جناب اور میرے ساتھ انشاءاللہ ڈاکٹر محمد بلال ارشد صاحب ہوں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر بلال صاحب ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جانوروں میں موکر اور گلگوٹو کی بیماریوں کے بارے میں تو انشاءاللہ ڈاکٹر بلال ارشد صاحب جیسے ہی مجھے جوائن کرتے ہیں تو اسی وقت ہم پروگرام جو ہے نا وہ نا پروگرام کا آغاز کھار لیتے ہیں میں نے جوائن کیا ہے تو میرے دیکھ سب دوست ٹھیک ٹاک ہوں گے اور جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ویلکام جی ڈاکٹر صاحب آپ کا آواز کام آ رہے تھوڑا سب مائک جو ہیں نزیگ کریں نا آپ اپنے ابھی بھی کام ہی ہے تھوڑی سی ایسرا آواز آمڈی جائے دی جسرا مستدر لورڈ سپیکر دی آمڈی ہے تو آری ساں آواز پہنچا ہے سارے پائیوں تاک نہیں آ رہی آواز آپ کی ابھی تاک نہیں نہیں بلکل بند کر دی آپ نے پہلے تھا تھوڑی سی آ رہی تھی نہیں نہیں آ رہی بلکل آپ نے بند کر دی ہے ایڈ فون اتار کے کار لینا اگر وہ ان کے بہر ہو جاتا ہے تو جی آپ آ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے اب آ رہی ہے بلکل صحیح آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم ڈاٹ صاحب اپنا تعرف کرا دیں تھوڑا سا دوستوں کو جن کو پتا نہیں ہے کیونکہ لاس جی بلکل میں تھوڑا سا انٹرڈکشن اپنا کروا دیتا ہوں پہلے بھی بتایا تھا چلو جی میرا نام ہے ڈاکٹر محمد بلال ارشد ڈی وی ایم میں نے کیا ہے جناب یو آس سے یونیورسٹی آف ایٹنری اینڈ اینیمال سائنسز لاہور سے اور آر وی ایم پی ہوں ریجسٹرڈ میڈیکل ویٹنری پریکٹیشنر ہوں پہلے منیکو ڈیریز اینڈ پروڈکس میں کام کر چکا ہوں لاہور اور اب جو ہے ایک ڈیری فارم پہ ہوں فارم مینجر کے طور پہ کام کر رہا ہوں بلیشہ ڈیری فارم ہے یہ پتوں کی میں تو آج ہمارا جو ہے ٹاپک ہے وہ دو ڈیزیزز ہیں جو ہے اس میں ایف ایم ڈی اور ایچ ایس مطلب موکھر اور گل بوٹو جو دو بہت ہی خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں تو اس پر آج پوری ہم ڈسکشن کریں گے سٹارٹ لیں گے کہ یہ تمام بیماریوں کے بارے میں جو ہے ڈیٹیلز جو بھی ہوں گی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جو بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کار سکتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا پروگرام چال گیا ہے لاست ویک ڈاکٹر اسلام صاحب سے جو ہے وہ رابطہ نہیں ہو سکا تھا میرا بھی اور ان کا میرے ساتھ کو مسئلہ تھا تو انشاءاللہ پروگرام کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے تو موکھر کی بیماری کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ ہمارے دوستوں کو بھائیوں کو بتائیں کہ موکھر ہوتا کیا ہے یہ کیا بیماری کیا ہے اس پر تھوڑا سا جو ہے نا آپ تفصیل سے بتائیں جی جی موکھر جو ہے نا ایف ایم ڈی فوٹ اینڈ ماؤت ڈیزیز جس کو ہم پنجابی میں موکھر کہتے ہیں اس کو موکھر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں مینلی انوالو ہوتی ہیں بیماری میں مطلب کہ مو اور کھر دونوں پر جو ہے ہمیں علامات واضح طور پر نظر آتی ہیں مو کے اندر چھالے بن جاتے ہیں جانور کے اور جو ہے یہ اصل میں بیماری ہے کلومن فٹڈ جانوروں کی ایسے جانور جو جن کے دو کھر ہوتے ہیں مطلب جیسے ہمارے پاس بھینس ہے گائے ہے یا بکری ہے اس طرح کے جو جانور ہیں وہ کلومن فٹڈ جانور ہوتے ہیں تو اس میں اس کو مو کھر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس میں جو ہمیں جو علامات نظر آتی ہیں نا زیادہ وہ مو اور کھر کے اندر جو ہیں وہ ویزیکلز بن جاتے ہیں جن کو ہم چھالے کہتے ہیں پنجابی میں تو اس وجہ سے جو ہے اس کو فٹڈ موت کا فٹڈ موت ڈیزیز انگلیش میں کہتے ہیں اور ہم پنجابی میں اسے مو کھر کہتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا اس کو مو کھر کہتے ہیں جی تو دار صاحب جیم رن بھئی کون کون سا جانور ہوتا ہے جن کو جو یہ بیماری لگتی ہے اور کون کون سا جانور ہے جن کو یہ جتنے بھی کلومن فٹڈ جانور ہے نا وہ عام طور پر ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ بکریوں میں یہ بیماری نہیں آتی لیکن بکریوں میں یہ بیماری جو ہیں بکریوں ہماری جو ہیں وہ کیریئر ہیں اس بیماری کو بکریوں میں یہ علامات بہت کم ظاہر کرتی ہے لیکن وہ جہاں لگاتار اس جانور اس وائرس کو نا یہ وائرل ڈیزیز ہے وہ بعد میں ہم ڈسکس بھی کریں گے تو وائرل ڈیزیز ہے تو وہ وائرس ہر وقت پھلاتے رہتے ہیں بکریوں جو ہیں بکریوں جو بھی ہیں وہ ہم نے اکثر بڑے جانور کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں تو یہ وہ لگاتار اس بیماری کو پھلاتے ہیں ان میں علامات بہت کم ظاہر ہوتی ہیں لیکن وہ جہاں اس بیماری کو پھلانے کا ایک بہت بڑا سباب ہے کیریئر ہیں انگلیش میں ہم ان کو کہتے ہیں یہ کیریئر ہیں یہ بیماری کو کیری کر رہے ہیں تو جتنے بھی کلومن فوٹڈ جانور ہیں نا مطلب کہ دو کھر والے مطلب ان سب جانوروں میں یہ بیماری آتی ہے مثلا گائے میں بھینس میں بکری ہوگئی جی جی بھیڑ ہوگی یہ کلومن فوٹڈ جتنے بھی ہوں گے ان ساتھ میں یہ بھیڑ بکریوں میں بہت کم ہوتی ہے لیکن جو ہے بکری جو ہے خاص طور پر اس بیماری کی کیریئر ہے تو ڈر سب یہ بیماری جو ہے وہ ویسے پھیلتی کیسے جانوروں سے جانوروں تک اور آگے کیسے جاتی ہے اس کے بارے میں سر سب بتا دیں جی بالکل اصل میں یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے انگلیش میں کنٹیجیس جو ہے اردو میں اسے ہم کہیں گے متعدی بیماری ہے جو کہ ایک جگہ سے ایک جانور سے دوسرے جانور کو بڑی آسانی سے لگ جاتی ہے اگر اس بیماری کے جو ہیں جتنے بھی پھیلنے کے سورسز ہیں ان پر کنٹرول رکھا جائے تو وہ بہت مشکل ہے کنٹرول رکھنا کیونکہ یہ ہوا کے ذریعے بھی پھیلتی ہے ایرسول کے ذریعے اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہوتا ہے تھوک ہوتا ہے جانور کا سلائیوہ رال وغیرہ وہ رچ ان ہوتے ہیں اس وائرس سے وائرس میں بہت زیادہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بھی دوسرے جانور کو لگتا ہے تو دوسرے جانور کو یہ بیماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دودھ جو ہے دودھ جو چھوٹے بچے اگر کوئی ہے جانور اس کا دودھ پی رہے ہیں تو اس کے بچے کو یہ فوری طور پر بیماری ہو جائے گی دودھ سے بھی پھیلتی ہے اور سیمن سے بھی پھیلتی ہے اگر کراس کروائیں گے جانور کو اگر بل کو یہ بیماری ہے تو آگے یہ بیماری ایک دفعہ آ جاتی ہے تو پھر جانور ریکاور ہو جاتا ہے لیکن یہ وہ کیریئر بن جاتا ہے وہ بہت دیر تک اس بیماری کو پھلاتا رہتا ہے پھر اس وجہ سے جو جانور صحت مند ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے کیونکہ کیریئر جانور ہے اس نے تین چار سال تک شیڈ کرنا ہوتا ہے وہ وائرس کو پھلانے کی وجہ بنا رہتا ہے اسی وجہ سے اس بیماری پہ جو کنٹرول ہے وہ بہت مشکل ہے اس بیماری کی تشخیص کیسے ہوگی کہ ہمارے فارمر کو جو نئے فارمر ہیں جو سٹارٹ کیا دیری فارمر کا ان کو اتنا پتہ نہیں ہے جانور کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے تو اس کی علامات اس کی تشخیص وہ کیسے پتہ کریں گے کہ اس جانور کو واقعی جو ہے وہ موکھر بیماری ہے اور اس کو احتیاطی تدبیر جلدی فوراں کیا کرنی چاہیے جیسے یہ پتہ چل جائے گی بیماری اس جانور کو لگ گئی ہے جی اس کی علامات میں پہلے بھی یہ بار ڈسکس ہوئی تھوڑی سی کہ جو ہے مو اور جو ہے اس کے پاؤں پہ چھالے لیکن چار دن پہلے جو ہے وائرس جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا جانور میں علامات ظاہر ہونے سے پہلے تو جب بھی علامات تھوڑی بہت ظاہر ہوں فوری طور پہ جانور کو باقی جانوروں سے الگ کر لیا جائے اس کی علیدہ دیکھوال کی جائے علامات اگر ظاہر ہونے شروع ہو گئی ہیں تب بھی جانور کو دوسرے جانوروں سے علیدہ کر لیں اس کی علامات میں جو ہے وہ ہائی ٹمپریچر ہے مو اور کھور میں چھالے بن جاتی ہیں جانور خوراک کھانا چھوڑ دیتا ہے علاقہ تلقہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے باقی جانوروں سے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ جب بھی آپ مطلب ڈیری فارم ہے یا کہیں بھی اگر تو کھلے جانور ہیں اس میں تو بہت جلدی پتہ چل جاتا بہت سے بھی جب جانور کھانا چھوڑ دے تو آپ فوری طور پہ یہ الارمنگ ہوتا ہے آپ کے لئے آپ فوری طور پہ نوٹس کریں کہ کیا وجہ جانور کھانا بینہ کیوں چھوڑ گیا بیماری کی پہلی علامت یہی ہوتی ہے کسی قسم کی بھی بیماری ہو تو جو ہیں اس میں جو علامات اگر ظاہر ہو جائیں جانور میں تو اسے فوری طور پہ اور باقی جو جانور صحت مند ہے انہیں فوری طور پہ ویکسین کر دیں بیماری آنے کے بعد ویکسین کا کوئی فیدہ نہیں ہے جو جانور بیماری کا علاج کیا ہے اگر کسی جانور کا موکھ رو گیا ٹھیک ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی تو کوئی ہوگی کہ ویکسین تو اس وقت کام نہیں کر سکتی ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس کا علاج تو کرنا پڑے گا تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بتا دیں کہ کیا کیا علاج دستیاب ہے اور کیا کیا سٹیپ میں کرنے چاہیے کہ جانور وہ جلدی ریکاور ہو جائے اس بیماری سے جی جی بالکل پہلے بات تو میں تھوڑی سا آپ کو بتا دوں یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے ایفتھو ویکس جو ہے اس کا ایفتھو وائرس جو ہے اس کا جو ہے وہ کاؤزٹیوی جانٹ ہے پائی کورنا ورائیڈی سے اس کا تعلق ہے اس کی ساتھ کس میں پائی جاتی ہیں پوری دنیا میں تو جو ایشیا میں پائی جاتی ہیں وہ چار ہیں وہ ہے اے او ایشیا ون اور سی جو تین نہیں پائی جاتی ہیں ادھر وہ ہیں سیٹ ون سیٹ ٹو اور سیٹ تری یہ تھوڑا سا ویسے میں نے بتا دیا کہ ساتھ ٹائپ کا یہ وائرس ہے اور اس کی آگے بہت ساری سٹرینز ہیں اور اس میں میوٹیشن کا مسئلہ ہے میوٹیشن بہت زیادہ اس میں ہے اس وجہ سے تھوڑا کنٹرول مشکل ہے تو جو بھی وائرل ڈیزیز ہوتی ہے اس کا کوئی سپیسیفک مطلب خاص علاج نہیں ہوتا کسی بھی وائرل ڈیزیز کا اس میں ہم ہمیشہ سپورٹیو تھرپی دیتی ہیں وہ سکینڈری انفیکشن ہو جاتا ہے بکٹیریل انفیکشن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کے موکھ اور کے علاج کے طور پہ جو ہے ہم پہری طور پہ جو استعمال کرتے ہیں اس میں ہمیں انٹیبارٹک استعمال کرتے ہیں ہم وہ آپ کوئی بھی انٹیبارٹک استعمال کر سکتے ہیں عام طور پہ ٹرائیبرسن کا انجیکشن اس میں سلفونامائٹ ہے انٹیبارٹک اور اور اس کے علاوہ جو بھی مطلب اچھی پروڈکٹ ہیں مارکٹ میں انٹیبارٹک آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کسی سپیسیفک بیکٹیریا کے خلاف نہیں یوز کر رہے ہیں ہم سکینڈری انفیکشن کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے پین کلر لازمی طور پر دیں عام طور پر دیں ہاتھوں میں اگر آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا تو اس میں آپ پیرستامول کی گولیاں جو ہیں وہ تو آسانی سے مل جاتی ہیں وہ جو ہیں بڑے جانوروں کو آپ دس سے بارہ یا پندرہ تک یا دو جو ہیں بیس تک بھی دے سکتے ہیں اور چھوٹے جانور کو دو تین گولیاں دے سکتے ہیں تو جو ہے اس میں جو پین کلر ہے وہ ضرور دیں کیونکہ اس میں ہائی فیور ہوتا ہے اور پین جانور کو بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو مو اور خور پر جو چھالے وغیرہ بنے ہوتے ہیں ان کو آپ کی ایم اینا فور یا پنکی مل جاتی ہے اس کا سلیوشن بنا کے تھوڑی سی چھٹکی بھارہ تین چار لیٹر میں وہ اس طرح بنانا اس کا رنگ جو ہے تھوڑا سا غلابی ہو جائے اس سے آپ نے واش کرتے رہنا ان کے لینز کو اور جو ہے چھالے وغیرہ ہیں ان کو واش کرتے رہیں اس سے اس کے علاوہ جو ہے آپ کوئی بھی پائیوڈین وغیرہ جو بھی لگانے چاہیں وہ لگا سکتی ہیں تاکہ جو ہے وہ اس میں مزید انفیکشن نہ بنیں بیکٹیریا وغیرہ نہ بنیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ مایاسس ہو جاتی ہے مطلب کہ کیڑے پڑ جاتی ہیں مکھیاں وغیرہ بیٹھتی ہیں اوپر اس کو بچانے کے لیے آپ نہیں مائل یا آئیڈو فارم وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں جس سے جو ہے فلائی رپیلنٹ ہوگا اس سے مکھیاں اوپر نہیں بیٹھیں گی بورو گلیسرین آپ بنا سکتے ہیں تین پارٹ آپ نے بورو کیسر لینا ہے ایک پارٹ جو ہے وہ آپ نے گلیسرین لینی ہے اس کو ملا کہ بورو گلیسرین ایک بہت اچھی ہے پروڈکٹ وہ آپ اس کے مو والے چھالے بنے ہوں موں کے اندر ان پر لگائیں اس کے علاوہ اگر بیماری آگئی ہے تو اس کا ایک علاج کافی سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے اس کا فائدہ بھی ہے تھوڑا سا نقصان بھی ہے اس میں ہے سیرم استعمال کرنا شاید آپ لوگوں نے پہلے اس کو سنا ہو سیرم استعمال کرنا سیرم جو ہے سی وی ڈیز جو بھی ہیں گورنمنٹ ان پر ایویلیبل ہونا چاہیے جو فوٹ اینڈ موت ڈیز سینٹر ہے لہور وہ سیرم تیار کرتا ہے اس کا اس کے علاوہ اگر کوئی مطلب کے ویٹ اچھا ہے تو وہ بھی ایسے جانور سے خون لے گا جو جانور پہلے سے ویکسینیٹڈ ہے کم از کم وہ چودہ دن بعد انٹی پاڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں کم از کم وہ جانور جو ہے وہ چودہ دن سے زیادہ دنوں کا ویکسینیٹڈ ہے تو اس سے خون لے کے وہ خون بھی استعمال کر سکتے ہیں جانور کو لگا سکتے ہیں وہ بلڈ لگا سکتے ہیں اور وہ بلڈ اگر کسی جانور کو لگانا ہے تو بہتر ہے کہ وہ جانور اس کا کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ہو کیونکہ اکثر جو جانور ہم نے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں ان میں تو تھوڑا سا ہوتا ہی ہے کہ وہ اکثر کوئی نہ کوئی نکل اگر نہیں ہے تو بھی سپیشی سیم ہونی چاہیے اگر گائے ہیں تو گائے بریڈ بھی سیم ہو تو تھوڑا بہتر جاتا ہے صحیح ہے تو درس اب جب موہ میں چھالے جو پڑ جاتے ہیں جانور کے ٹھیک ہے میرے آپ کا رابطہ تھوڑا سا منتقہ جی جی ٹھیک ہے جب موہ میں چھالے جو پڑ جاتے ہیں تو جانور کو خراک کھانے بھی کافی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کون سی خراک جانور کو دینی تھی جسے وہ آسانی سے کھا بھی سکے اس کو تکلیف اور موہ کے چھالوں کے لیے بھی کوئی ایسی عدویات ہیں کہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی گلیسرین بغیرہ یا ایسی چیز جو موہ میں لگا سکتے ہیں کہ جانور کو کھانے میں تکلیف نہ ہو جی جی جو ہے اس کو فیڈ جو ہے وہ بلکل نرم سبز چارہ دیں لاش گرین فورڈر دیں اس کو بلکل نرم سبز چارہ دیں اس کے علاوہ ویڈ برین جو چوکھر ہے وہ کھانے کے لیے دیں تھوڑا بہت شیرہ استعمال کر سکتے ہیں اور جانور جب آف فیڈ ہو جاتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو فیڈ کروائیں اس میں آپ دودھ میں انڈے بھی دے سکتے ہیں چھے انڈے جو ہیں وہ تین چار لیٹر دودھ میں بڑے جانور کو ملا کر دیں کچھ لوگ انڈے موں کے اندر توڑتے ہیں اس سے وہ چھالے جو ہیں وہ رکچر ہو جاتے ہیں مطلب پھٹ جاتے ہیں تو جلدی تھوڑا ریکاور ہو جاتے ہیں گیو وغیرہ بھی دے سکتے ہیں جانور کو جی گیو وغیرہ بھی دے سکتے ہیں جانور کو جس کو موکھر ہے جی جی بلکل دے سکتے ہیں لیکن اس کی جو ہے مقدار کام رکھنی ہے بعض اوقات کیجی کے ساتھ سے لوگ دینے شروع کر دیتے ہیں وہ بلکل بھی والت ہے تو سو گرام تک 150 گرام تک بڑے جانور کو جو ہے ایک تائم ہاں جی ہاں جی تو کچھ سے ہرے جاتوں میں لوگ وہ گرم تھوڑی سی گرم روٹی پکا کر وہ بھی جانور کو کھلاتے ہیں جس سے چھالے جو ہیں وہ بم پڑ جاتے ہیں ہاں جی بلکل وہ بھی اس سے بھی اس سے اپنے انرجی ملتی ہے جانور کو دوسرا وہ چھالے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں تو تھوڑا جلدی وہ ریکاوری کی طرف آ جاتے ہیں تو دار صاحب جب کھروں میں بھی پرابلم ہو سکتی ٹھیک ہے جانوروں کے جو ہیں وہ موکر والے جانور کے جو کھریں وہ اتر بھی جاتے ہیں منزیزہ تار جو ہیں وہ نئے کھر بنتے ہیں تو ایسی تدبیروں کے جانور کو صاف جگہ پر باننا چاہیے ٹھیک ہے کھروں پر خاص نظر رکھنی چاہیے وہاں پر جیسے آپ کہہ رہے تھے پنکی پایوڈین ڈالتے رہے کیونکہ کیڑوں کا جو ہے سب سے آسان ٹارگٹ ہے وہ تو کھر ہی ہوتا ہے تھی کھر میں پہلے سب جزت پڑھتے ہیں کیونکہ وہ نیچے زمین پر ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بتا دیں جی جی بالکل جو بھی ہے یہ صرف ایف ایم ڈی کے کیس میں نہیں ویسے بھی جو ہے وہ جو ہوف کیر ہے وہ بہت ضروری ہے جانوروں کی تو اگر فارم اگر کی کنڈیشن میں ہے تو اس میں آپ فٹ ڈپ بنائیں اس میں آپ کاپر سلفیٹ کا سلیوشن دو پرسینٹ تک استعمال کر سکتی ہیں یا کی ایم این او فور ایک سے دو پرسینٹ وہ سلیوشن وہ فٹ ڈپ اگر بنا ہوا ہوگا تو وہ جانور جو جب بھی مطلب اس میں سے گزرے گا تو جو بھی انفیکشن کے چانسز اس میں بہت کام ہو جائیں گے چھوٹا مٹا زخم اس کا بہت جلدی ریکاور ہو جائے گا دوسرا جو بھی خوروں کی جو ہے وہ ٹرمینگ بہت ضروری ہے خور جسے ہم بنوانا کہتے ہیں وہ سال میں دو دفع ضرور بنوائیں اگر خور نہیں بنواتے تو اس وجہ سے بھی یہ ایشو آ جاتا ہے تو ایف ایم ڈی میں جو ہے ایک اور بہت عام سی کنڈیشن ہے وہ ہے درما ٹائٹس ہو جاتی ہے اس کو پوڑو درما ٹائٹس بھی کہتے ہیں خوروں کے درمیان انٹر ڈیجیٹل سپیس جو درمیان میں ہوتی ہے تو مطلب چھالے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں وہ درما ٹائٹس بن جاتی ہے وہ بہت دیر تک رہتی اس کی وجہ سے جانور جو ہے پرمننٹلی جو ہے وہ لیم کرتا رہتا لنگڑاتا رہتا ہے اور بھی بہت ساری اس کی بجوہاتیں اس کو ہم کہتے ہیں ایک بیماری اس کی وجہ سے دوسری بیماری ہو جاتی ہے تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو دودھ پیتے ہیں ان کو تو یہ بیماری میرے حال میں ان کو تو ایک جڑکے ہی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تو پکڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ایک گائے یا بینس کو یہ بیماری لاکھ بھی ہے تو اس کے بچے کے لیے کیا ہے تدہ آتی تدبیر کرنی چاہیے کہ وہ بچہ باچ جائے کیونکہ عموماً تو نائٹی نائن پرسنٹ چھوٹے بچے ہیں وہ نہیں باچ سکتے جیسے ہی بیماری پکڑ لگتی ہے ان کو وہ تو مر جاتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سب سے مارا تو زیادہ نقصان ہے وہ ہی ہوتا ہے بچہ مار گیا جانوار کا تو جانوار کسی کام پہنی رہتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ تصفیل سے بتائیں کہ کیا کرنا ہے یہ بچے کے لیے فورن ہمیں جیسے ہی پتا چلے کہ جانوار کو جو ہے وہ موکھ رو گیا ہے تو اللہ کرے اس کا بچہ بات جائے جی جی بلکل یہ جو بیماری ہے چھوٹے بچوں کے لیے بہت فیٹل ہے جیسا کہ آپ نے بتایا بلکل ٹھیک ہے کہ ان کو تو ایک جھٹکہ ہی اس کا کافی ہوتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ کو جانوار میں اگر علامات نظر آنا شروع ہو گئی ہے تو اس جانوار کا دودھ اس بچے کو بلکل نہ پلائیں اس کو آلٹرنیٹو سورس دوسرے کسی سورس پہ لے جائیں کسی دوسرے صحت مند جانوار کا دودھ پلائیں اور اس کو انتہائی نگے داشت میں ایک اور وجہ جو ہے بچوں کا نام بچنا ہے بچوں پہ ہم اتنی توجہ نہیں دیتے بڑے جانوار پہ اس کو ایک تو سیرم استعمال کریں کوشش کریں کہ جو ہے کوئی اچھا ویٹ اگر مل جائے تو وہ ویکسینیٹڈ جانوار کا بلڈ نکال کے اس میں سے سیرم نکالے گا وہ وہ ساٹھ یا پچاس تیسی جو ہے سب کٹ بڑے جانوار میں استعمال ہوتا ہے یہ جو ویکسین ہوتی ہے یہ سیرم ہوتا ہے ان کا بڑے یا چھوٹے جانوار میں دوز کا تھوڑا اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے تو وہ سیرم استعمال کریں اور دوسرا جو ہے اس کو سپورٹیو تھراپی ضرور دیں جانوار کھانا پینے چھوڑ دیتا ہے اور اس میں ملٹی ویٹامنز بغیرہ جو ہیں اس کو لازمی دیں یہ بیماری خاص طور پر اس کے ہرٹ پر اثر کرتی ہے چھوٹے بچوں کے وائرس جو ہے فوری طور پر جا کے اس کے ہرٹ مسلز پر جا کے افیکٹ کرتا ہے جس وجہ سے بچہ جو ہے بہت جلدی جو ہے وضائع ہو جاتا ہے اس کیس میں تو اس کے لئے یہی ہے کہ اس میں سپورٹیو تھراپی پر آپ بچوں کو تو چلو آپ نے بتا دیا ٹھیک ہے اس کا تو جو ہمارے گبن جانوارت ہیں یا گائے یا بیعث ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان میں کیا علامات ہوتی ہیں مخر کی بیماری ان پر کیا سر انداز کرتی جو بچہ دینے والے جانوار ہیں یہ جس طرح مطلب کہ میں نے بتایا پہلے کہ یہ بچوں میں خطرناک ہے اسی طرح یہ گبن جانوار کے لئے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتی ہیں کہ بچہ وہ پھل گرا دیتا ہے جانوار اب آرشن کروا دیتا ہے یہ وارث اس وجہ سے جو ہے وہ گبن جانوار جو ہیں ان کی ویکسین کا خاص طور پر آپ خیال کریں نہیں تو اس میں جو ہے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ گر جاتا ہے جانوار کا اور یہ موکھ اور ایک ایسی بیماری ہے کہ باقی بیماریاں تو اگر آئی ہیں جانوار ریکاور ہو گیا ہے تو اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے رہتا چلو جی آئی ہے بیماری ٹھیک ہو گیا لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا اثر پوری زندگی میں اس کی جانوار کی پوری لائف سمجھیں کہ وہ تباہ ہو گی ہے پوری زندگی اس کا اثر رہے گا اس پہ جو ہے وہ زیادہ اس میں جو ہے علامات شو کرے گا ٹھیک تو اس میں بھی اس کا کیا دکھنا پڑتا ہے یہ بیماری آنے کے موسم کون سے تقیبا سال میں کس موسم میں زیادہ تا یہ بیماری جو ہے وہ جانواروں پر اثر انداز ہوتی ہے یہ بیماری اس وقت زیادہ آتی ہے جب ٹمپریچر لو ہو ٹمپریچر کام ہوتا ہے اور ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ ہم ویکسین جو کرتے ہیں اس کی سال میں دو دفعہ عام طور پر کی جاتی ہے لیکن جو امپورٹڈ ویکسین ہیں وہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہیں جو اس میں جو ہے فروری مارچ کے مہینے میں ہم ویکسین کرتے ہیں تو فروری مارچ سے آن ورڈ یہ دونوں مہینوں کے آگے جو ویکسین ہم ہمیشہ اس وقت کرتے ہیں بیماری کے سیزن سے تقریباً کوئی ایک دو مہینہ پہلے کرتے ہیں تاکہ اتنی دیر تک جانور میں جو ہے ایمیونٹی ڈیویلپ ہو جائے بیماری سے اس کا مقابلہ کرنے کی ابیلٹی اس میں ڈیویلپ ہو جائے تاکہ وہ اگر بیماری آئے تو وہ اس لیے ویکسین جو ہے بیماری کے سیزن سے دو مہینے پہلے ڈیڑھ مہینے پندرہ دن کام از گم لگتے ہیں ویکسین کو اپنا کام کرنے کے لیے دو ہفتے چودہ دن تو اس لیے جو ہے فروری مارچ آن ورڈ جو ٹائم آئے گا آپ کا سردی اس میں جو ہے اس کے زیادہ چانسز ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے جو ویکسین ہم کرتے ہیں وہ اس کی کرتے ہیں سبتمبر اکتوبر میں نومبر تک بھی کرتے رہتے ہیں تو جو ہے دو دفعہ سال میں ویکسین کرتے ہیں تو جن مہینے میں ہم ویکسین کرتے ہیں ان سے آگے جو ہوگا اگلے مہینے ہوں گے ان میں اس کے زیادہ چانسز ہوں گے اس بیماری کے ہونے کے تو جو اچھی سٹارٹ ہونے میں اس دن جب ہوتی ہے یا گرمی کے سٹارٹ ہونے میں جی 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 بلکہ سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت بھی یہ روج پر ہوتی ہے کیونکہ جانوروں کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ بیماری ایک ایریے سے لے کر دوسری ایریے تک جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بھی جیسے ہی ہم نیا جانور لے کر آئیں تو ہمیں کیا احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے کہ وہ جو ہمارے آر ای ڈی جانور ہمارے پاس ہیں اس کو ان کو بھی بیماری نہ لگے اور جو نیا لے کر آئیں اس کو ویکسین کرانی چاہیے یا نہیں کرانی چاہیے جو ہم نے نیا جانور خریدنا ہے اس کو ویکسین بہت ضروری ہے پہلی بات تو جو جانور جب بھی پرچیز کریں تو پہلے جو ہے اس میں تھوڑا خیال کر لیں کہ جانور تندرست ہے بلکل تو دوسرا جب بھی جانور لے کر آئیں اس کو ہم کہتے ہیں کورنٹائن میں جانور کو رکھنا اکیس دن چودہ سے اکیس دن آپ جو ہے اس کو جانور کو باقی جانوروں سے بلکل علیہ دا رکھیں اور ویکسین وغیرہ اس کی کروا لیں اس کے بعد اس کو آپ جو ہے اچھی طرح جو ہے نہلا کے بلکل اس کو جو ہے مکمل طور پر ڈس انفیکٹنٹ یوز کریں نہلانے کے لئے اس کے بعد اپنے جانوروں پہلے والوں میں اس کو آپ لا سکتے ہیں کورنٹائن میں اس کو جو ہے وہ ضروری ہے رکھنا اکیس دن تک آپ اس جانور کو چودہ سے اکیس دن آپ اس کو باہر رکھیں کیونکہ ہر بیماری کا کورنٹائن پیریڈ علیہ دا ہوتا ہے اس لئے عام طور پر جو ہے وہ اکیس دن ہے اس بیماری کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ دو سے دس دن ہے دو سے دس دن تک اس بیماری کا اٹیک جو ہے رہ سکتا ہے اور جو ہے انٹی باڈیز پروڈیکشن کے لئے ویکسین کو چودہ دن لگتی ہیں اگر آپ نے ویکسین بھی کروالی ہے اور اس کو کورنٹائن میں رکھا تو آپ چودہ پندرہ دن کے بعد بھی اس کو ایڈ اپ کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر اکیس دن جو ہے وہ کورنٹائن پیریڈ ہے زیادہ تر بیماریوں کے لئے تو دار صاحب اس مرض کی بہترین بہترین ویکسین کون سی ہے یہ بھی بتا دیں کیونکہ آپ تو کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے تھوڑا سا اس بارے میں روشنی ڈالیں کہ کون سی بہترین ویکسین ہے وہ جانوروں کو کرا دیں اور کلیر لی ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ کون کون سے مہینوں میں وہ لازمی جو بھی جانور ہیں اور کتنی ایج تک جانور کو ویکسین کرانی چاہیے جی جی بالکل ویکسین جو سب سے ویسے تو آپ جو ہے وی آر آئی بی آر آئی یا جو بھی ہے نیاب یا جو بھی ادارے پاکستان کے بنا رہے ہیں ویکسین سب کی ویکسینز ہیں لیکن وہ زیادہ ویکسینز ہیں وہ سال میں دو دفعہ کروانے پڑتی ہیں لیکن جو کمرشلی جتنی بھی ویکسین یوز ہو رہی ہے وہ یوز ہو رہی ہے ایمپورٹڈ یوز ہو رہی ہے میریل کمپنی کی ویکسین ہے ایفٹو ویکس پار وہ اس کی جو ڈوز ہے وہ ڈوز بھی اس کی بہت مناسب ہے دو سی سی ڈوز ہے بڑے جانور کے لیے اور ایک سی سی ڈوز ہے وہ چھوٹے جانور کے لیے وہ ویکسین جو ہے باقی کی نسبت آتی ہے اس کی ایک میرے پاس خالی وائل پڑی ہوئی ہے میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہ جو ہے وہ ہے ویکسین یہ چاس ایم میل کی ویکسین تقریباً چھے ازار اس کی ریٹیل پرائس ہے تقریباً دو سے دھائی سو رپے پار اینیمل کی ڈوز بنتی ہے لیکن یہ اگر جانور کو بیماری آ جائے تو اس کے مقابلے میں یہ بہت کم قیمت ہے اگر ہم پریونشن is better than cure تو دار صاحب یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں پیدا ہونے کے کتنے دنوں بعد جو ویکسین ہم کرتے ہیں وہ ہمیں چھوٹے اور بڑے سب ہی جانوروں میں کر دینی چاہیے تقریباً چھے ہفتوں کے بعد بچے میں آپ ویکسین کر سکتے ہیں تو جو گبن جانور ہیں ان کو بھی کرا دینی چاہیے سب کو کروا دیں کوئی ٹرائمیسٹر میں آپ انجیکشن وقیرہ نہ لگائیں لیکن کروا دینی چاہیے ٹھیک تو دار صاحب ابھی چلتے ہیں نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے گل گو ٹو کے بارے میں ٹھیک ہے تو تھوڑی سی اس کے بارے میں یہ بڑی بیماری چیز تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں کیا بیماری کیا ہے اور یہ کیسے پھیلتی ہے اس کی علامات بیماری ہے تو ایف ایم ڈی میں تو جانور کے مرنے کے چانسز بہت کم ہیں جو قوت و مدافعت والا جانور ہے وہ بہت کم مرتا ہے لیکن اس کے اثر بہت زیادہ ہوتا جانور پہ لیکن جان بچ جاتی ہے لیکن یہ یہ جو ہے منگل گوٹو ہے ایچ ایس بھی اس کو کہتے ہیں انگلش میں اس کو ہم ریچک سیپٹی سیمیا کہتے ہیں اس کا جو ہے جو اس بیماری کی وجہ ہے وہ ہے پاسچوریلا ملٹوسیڈا وہ ایک بیکٹیریہ ہے بیکٹیریل ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ تو ممکن ہوتی ہے لیکن کچھ بیماری ہیں بیکٹیریل ایسی ہیں کہ وہ ان کا انکیوبیشن پیریڈ بہت کم ہے جتنا کسی بیماری کا انکیوبیشن پیریڈ مطلب دورانیاں کم ہوگا اتنی اس کی ٹریٹمنٹ مشکل ہوگی کیونکہ وہ بہت کم شام کو اگر بیماری ہوئی ہے صبح تک جانور کی ڈیتھ ہو جائے گی اس کا جو بیماری کا دورانیاں ہے وہ بارہ گھنٹوں سے لے کر چوبیس یا پھر چھتالیس گھنٹوں تک جا سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جانور پہ تو جو اس کا جو کازٹیوی جائنٹ جیسا میں نے بتایا ہے کہ پاسچوریلا ملٹوسیڈا اس کا کازٹیوی جائنٹ ہے جو گرام نیگٹیو بیکٹیریا ہے تو اس کا علاج ممکن ہے لیکن اس کا مشکل اس وجہ سے ہے کہ اس کا انکویبیشن پیریڈ کام ہے ٹائم بہت کام ملتا ہے آپ کو علامات ظاہر ہونے تک جب تک علامات ظاہر ہوتی ہیں تب تک جانور کنڈیشن بہت زیادہ ویک ہو چکی ہوتی ہے اس کنڈیشن میں جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے بہت کام کامیاب ہوتی ہے جی سر تو ڈرس صاحب اس کا علاج کیا اس بیماری کا اور اس کی روک تھام کیسے میں کرنی چاہیے روک تھام کے لیے تو جیسا کہ ایف ایم ڈی ہے اس میں بھی ویکسین ہی استعمال کرتے ہیں اس کی ویکسین سال میں کتنی دفعہ کرانی چاہیے ویکسین اس کی جی جی اس کی جو ویکسین ہے وہ بھی سال میں دو دفعہ کرتے ہیں مئی جون اور نومبر بسمبر اس کی سال میں دو دفعہ جو وہ ہمارے ہاتھ پروڈیوس ہو رہی ہیں پاکستان میں جو باہر سے امپورٹڈ ہیں وہ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ وہ نیو بیکٹرینا جو عام لوگ یوز کرتے ہیں وہ سیوا کمپنی کی ہے یہ ایچ ایس کی ویکسین ہے نیو بیکٹرینا صحیح ہے تو درس صاحب اس کا علاج کیا اگر کوئی جنوار جس کو گوٹو کی شکایت ہوگی یہ ٹھیک ہے یہ امپورٹڈ ہے امپورٹڈ ویکسین ہے وہ ایک ہی دفعہ سال میں کروا لیں تو فوراں علامات ظاہر ہو گئی تو اس کا علاج کیا کرنا چاہیے ٹریٹمنٹ اگر فوراں آپ کو علامات اس کی ظاہر ہو گئی ہیں تو جتنی جلدی فوری طور پر انٹی بائٹکس یوز کرتے ہیں یہ ہے تو گرام نیگٹیو بیکٹیریا لیکن اس میں جو ہے براڈ سپیکٹرم انٹی بائٹکس جو ہے نا کچھ انجیکشن کے میں نام آپ کو بتا رہا ہوں جو ہے فیلڈ میں ان کا بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ہے وہ تھوڑے مہنگے انجیکشن ہیں لیکن فیلڈ میں یہی یوز ہو رہے ہیں اس میں ایکسیڈ انجیکشن ہے ایکسیڈ اس میں یہ گازی برادرز والے کرتے ہیں جو ہے مارکیٹ اس کے علاوہ سیفر ہے یہ نامان برادرز والے کرتے ہیں اس کے علاوہ ایکسیفر ہیں یہ ایس جے جی والے کرتے ہیں اور یہ جو انجیکشن ہیں ان کا بہت اچھا ہے اس کے علاوہ آئی سی آئی کا ایکسینل یو آئی ٹی انجیکشن ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ ان چار انجیکشن کے اچھے ریزلٹ ہیں اس بیماری میں اس کے علاوہ جو اس کی ڈراغ آف چائس میں اس میں اس میں سلفا ڈیم اڈین ہے آئی وی دے سکتے ہیں اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تین چار سو ایمل تک ہمیں دینے پڑتی ہے وہ آئی وی گرام نیگٹیو ہے تو ڈراغ آف چائس تو گرام نیگٹیو کے خلافی بنتی ہے لیکن فیلڈ میں جو ہے وہ براڈ سپیکٹرم سیفلو سپورن گروپ بہت زیادہ ایکسینل جو میں نے بتائیں وہ اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اس بیماری میں آپ انسٹ ضرور یوز کریں اس کی علامات میں جو ہے وہ ہائی ٹمپریچر ہے زیادہ ٹمپریچر بہت زیادہ جانور کو ہو جاتا ہے موں کھول کے سانس لیتا ہے گلے پر سوزش ہو جاتی ہے اس کی جو ہیں وہ چار تین چار حالتیں ہیں بیماری کی جس میں جو ہے وہ پہلے میں گلے میں سوزش ہو جاتی ہے دوسری جو ہے اس کو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیمیٹس فارم اڈیمہ بن جاتا ہے گلے میں تو سوزن ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے سانس میں اس کو تکلیف ہوتی ہے دوسری پلمونری فارم ہے اس میں جو ہے وہ اڈیمہ نہیں بنتا اس کے علاوہ الیمنٹری فارم ہے جس میں ڈائریا لگ جاتا ہے جانور کو جو جانور کا جو ہے ریک لگ جاتی ہے جس سے عام طور پر پجابی میں کہتے ہیں جانور کو جو ہے وہاں لگ گیا ریک لگ گیا جو چوتھی فارم ہے اس میں سیپٹی سیمیا ہو جاتا ہے اس میں بہت جلدی جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بیکٹیریا جتنا یہ گرام نیگٹیو بیکٹیریا ہے تو یہ انڈو ٹاکسن پروڈیوس کرتا ہے جو خون میں شامل ہو کے جانور کو بہت جلدی جو ہے وہ موت کی طرف لے جاتے ہیں جی جی اس کا جو علاج میں نے بتایا جیسے انٹی بیٹک اس کا علاج ہے ڈاکٹر اسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم لیمٹ کراس ہو گیا ٹھیک ڈاکٹر صاحب سوری تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ گیا ہمارا تو انشاءاللہ آپ کا آپشن ابھی بھی نہیں آ رہا ہے کیمرے والا جوین کرنے کا تو تھوڑا سا چیک کریں ابھی چیک کرنے تو نیکس ٹائم آسانی کیونکہ ڈاکٹر صاحب لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام تو ڈاکٹر صاحب کا آپشن جی ہے وہ ایڈ کرنے کبھی بھی نہیں آ رہا ہے ساتھ تو ڈاکٹر اسلام سیماب صاحب کا جی ڈاکٹر اسلام سیماب صاحب تو ڈاکٹر صاحب بیماری کیا علاج تو آپ نے بتا دیا ٹھیک ہے تو یہ جو گل گوٹو کی بیماری متعدی بھی ایک جانور سے دوسرے جانور کو لگ سکتی ہے یا صرف یہ ایک جانور کو لگتی ہے اور اس کو دوسرے جانوروں کو لگتا کرنا پڑتا یا نہیں کرنا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دے یہ بھی ایف ایم ڈی کی طرح کنٹیجیس ڈیزیز دوسرے جانور کو بہت جلدی یہ بھی لگتی ہے اس لیے جو ہیں فوری طور پہ اس بیماری کی صورت میں بھی جانور کو علاج کر لینا چاہیے جی جی تو جی آپ کی بات صحیح میں نے تو جب چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے کہ گاؤں میں اگر کسی جانور کو گل گوٹو ہو گیا تو اس کو پورے گاؤں سے باہر نکال کر دوسری جگہ پر باندھ دیتے تھے کہ یار یہ اس کو علادہ دکار دیا کیونکہ اگر یہ گاؤں میں رہا تو سارے گاؤں کی جانور کو اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے تو ابھی تو ایسا نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا اس کے بارے میں ایسا ہوتا تھا یعنی پرانے لوگ جانتے ہیں تو اگر ایک گاؤں میں گائی یا بینس کو یا کسی چیز کو یہ بیماری گل گوٹی ہو جاتی تو لوگ ایسا کرتے دور کھیتوں میں جا کر باندھ دیتے وہاں پر ٹینٹ وغیر لگا کر وہیں اس کی جو چار گھنٹے دس گھنٹے جتنا تک زندہ رہتی تھی کر سکتے تھے کرتے تھے لیکن وہ دور کر دیتے اس کو تو یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ موکھر جلدی پکڑ لیتی بیماری موکھر سے تو جانوار بچ جاتا ہے اس کا علاج آپ کر سکتے بلکل لگتے ساتھ جانوار سمجھ لیں اس کی بہت کم چنسزیں سروائیو کرنے کے جی بلکل بلکل تو دکھ صاحب جی جی جو یہ جانوار جن کو گوٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر علاج کیا جائے وہ تو اندرست ہو پھر نورمل حال میں آ جاتے ہیں واپس یا پھر بھی ان کو جو یہ بیماری کا اثر ان کی باقی زندگی پر رہتا ہے جی 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 جنوار 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 پر بھی بہت افیکٹ پڑتا ہے جنوار 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 بلکل درائی ہو جنوار 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 چھ آ جنوار جنوار گل گو گو ڈی جنوار میں ایسا نہیں ہے اس میں آپ بعد میں اس کو جو ہے اس کی اچھی دیکھ پال کر لیتے ہیں تو اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں بیماری کوئی بھی ہو اس کا اثر تو رہتا ہے کچھ دیر کے لیے لیکن جو ہے جیسا موں کھو رہا ہے ایسا گل گوٹو میں نہیں ہے جار صاحب ہمارے ایک بائی نہ وہ تھوڑا سا موضوع سے آٹھ کر ایک سوال پوچھ رہے ہیں تو اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک منٹ میں بتاتے ہیں پھر پروگرام بند کرتے ہیں جناب چودری عبد الرقیب عبد الرقبال صاحب ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کیتے ہیں انہوں نے سوال کیے کہ بینس کا دودھ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے تو دو منٹ میں آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں میں بھی بعد میں بتا دوں گا ان کو ٹھیکی کامنٹ کر کے بتا دوں گا جی بالکل بھائی سمپل سی بات ہے کہ بینس کا دودھ اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی خوراک بہتر کر دیں پہلے جو بھی آپ خوراک اس کو اس کے ڈرائی میٹر کے مطابق خوش کمادہ اس کا پورا کریں ڈرائی میٹر بیس اگر اس کو دیں گے فیڈ تو ایک چیز ہوتی ہے بھائی میرے کے پوٹینشل جانور کا جنیٹک پوٹینشل اگر جانور کا پانچ لیٹر دودھ دینے کا ہے تو آپ اس کو سونا بھی کھلائیں گے نا تو وہ پانچ لیٹر سے بڑھنے والا نہیں ہے اگر آپ کی بینس واقعی بہت اچھے پوٹینشل کی مالک ہے تو آپ اس کی فیڈ کو بہتر کریں گے تو وہ ضرور بڑھ جائے گا اگر پھر بھی نہیں بڑھتا تو آپ اس میں منرلز فیڈ میں اس کی اور جو ہے ییست بغیرہ ایڈ کریں غازی برادرز والوں کا ہے ییست اور میٹھا سوڈا جو ہے چاریس سے پچاس گرام وہ اپنی بہنس کو دیں اس فیڈنگ کے ساتھ جو ہے کنسنٹریٹ اس کا جو ہے جتنا اس کا دودھ ہے اس کے مطابق جو ہیں مطلب اگر دو لیٹر پہ اگر دے رہے ہیں منڈا ایک کیجی تو اس کے ساتھ سے آپ منرلز بغیرہ ساتھ میں ایڈ کریں اگر جانور کا پوٹینشل ہے تو وہ ضرور دودھ بڑھ جائے گا اس کا اگر پوٹینشل نہیں ہے تو پھر دودھ نہیں بڑھے گا جتنی خوراک ڈالیں گے جس آپ سے اب اس کو جو ہے وہ متوازن خوراک دیں ونڈا اچھا ڈالیں منرل مکسر دیں ٹھیک ہے جانور کو دن میں پانی جتنی ضرورت اپلائیں تو جانور دودھ دے سکتا ہے جانور دودھ دینے کے بھی لینے کے بھی کہیں طریقے ہوتے ہیں اور جانور بھی دودھ دینے والے ہوتے ہیں کہیں دودھ دینے والے نہیں ہوتے ہیں جتنی مرضی ہے خوراک آپ ان کو دیں ٹھیک ہے وہ اتنی انہوں نے دینا ہوتا ہے تو نسلوں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے جانور کی جو ہے وہ کوالٹی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے تو ڈاٹ صاحب اسرم صاحب نہیں ہو رہا پچھو جو ہے کیمرہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جانور کے جسم میں کافی دیر تک رہتا ہے تو اس کا جو ہے ہائپو تھلمک سینٹر جو ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے جانور کا ٹمپریچر آپ جب بھی لیں گے وہ نارمل سے زیادہ ہی ہوگا اس وجہ سے جانور بہت زیادہ گرمی کرتا ہے تو گرمیوں میں آپ اسے ٹھنڈی چیزیں دیں ٹھنڈی نہلانا چاہیے اس کو جا اس کے صاحب پانی ڈالنا چاہیے نہلانے پہ اگر آپ جانور کی حیبٹ ڈیویلپ کر دیں گے نہلانے کے لئے تو وہ آپ کو روزانہ نہلانا پڑے گا ادھر بھائید آپ اس کو مطلب گلوکوز بغیرہ دیں چک کر دیں سطو بغیرہ جیسے کہ ہے میں نے کئی جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی ایتھوں ویٹنری پریکٹسے جو کہ ہمارے دیسی نسخہ جاتے ہوتے ہیں اس کے مطابق میں ایک چھوٹا سوال جو آج دوں ایسن علین صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں جی وائرل ڈیزیز ہے لیکن انٹی بیٹک کرتے ہیں تو وہ بھائی میں نے پہلے بھی بتایا کہ سکینڈری انفیکشن سے بچانے کے لئے استعمال کرتے ہیں سکینڈری انفیکشن بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتی ہے کیونکہ بیکٹیریا کو موقع مل جائے گا جب بلین بنیں گے تو بیکٹیریا بڑی تیزی سے ایکٹ کریں گے اوپر تو اس وجہ سے بھائی ان کو بچانے کے لئے انٹی بیٹک یوز کرتے ہیں جی تو میرے حال میں پروگرام تو کافی لمبا ہو گیا مہاراتو کی بناتے کے انٹی کا جو ہے نا وہ شیڈیول تھا ڈاکٹر اسلام صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ نے بہت کافی ٹائم لگا دیا ہے تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آنسلی جو ہے نا وہ بہت اچھی انفرمیشن آپ دی ہے آپ نے دی ہے تو اللہ تعالی آپ کو لمبی عمر اتا کرے تو اسی طرح جو ہے دوبارہ جو ہے وہ موقع دے کے آپ لوگوں کی حدمت کر سکیں تو بہت اچھا پروگرام ہوا ہے ماشاءاللہ جو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے پائنٹ بتائے ہیں اور دوائیوں کے بھی نام بتا دیئے ہیں اگر کسی بھائی نے مزید کو پوچھنا تو اسی پوسٹ پر کامٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے پہلی دفعہ پروگرام کیا ہے تو بہت اچھا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ تو اگر ایسے پروگرام چلتے رہیں گے اگر آپ سب میمبرز کا تعاون ہمارے ساتھ رہا ٹھیک ہے آپ کی سپورٹ آپ کا جو ہے وہ جذبہ چاہیے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے فیس بللہ کر رہے ہیں کوئی کسی کا لالچ نہیں ہے کسی قسم کا ٹھیک ہے تو صرف یہ ہے وہ لوگوں کو ایک گھائی پیدا ہو سکے ایک پتہ چال جائے کہ لوگوں کو کیا کیا پرابرم میں اچھا اچھا اگر کچھ پروگرام ہوگا تو اس میں ہم کمنٹس کو دیکھتے رہیں گے آج جو تھوڑا پہلا پروگرام تھا تو اس وجہ سے میں کافی سارے بھائی کمنٹس میں چیزیں پوچھتے رہے ہیں تو تو اس کے علاوہ پھر بھی ڈاکٹس صاحب ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا تو پازیٹیو چیزوں کو جو ہے نا پلیز جو ہے نا وہ پسند کیا کریں ٹھیک ہے گروپ پر دگی بنار افتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک نیا ٹاپک نیکس ویک میری ایک اور ڈاکٹس صاحب سے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں نینے ڈاکٹر نینے چیرے آپ کو دکھائیں ٹھیک ہے تو آپ کو نینے تجربات سے پتا چلے گا ٹھیک تو یہی کوشش ہے میری بھی اور باقی ایڈمنز کی بھی تو کچھ ہمارے ایسے دوست بھی ہوتے ہیں گروپ پر جو نا وہ کہتے ہیں کہ وہ پنجابی میں چل دے گھوڑے نو جڑے نا وائی نا چابک ضرور مارن دے یہ جو جے بندے پلیز جڑے نے نا سانو معاف کر دے ہو بھائی ٹھیک ہے اگر کوئی غلطی کتا ہی سانو پرسنل آکھ ہے جڑا کسی وہ شکایت کر سک دے ہو اوڈا منو کر سک دے ہو کسی ایڈمن کر دے ہو لیکن فیس بوک کالے انو جا کے کمپلین کرنی ہے ٹھیک ہے بھائی تسی اے جڑے نے پروگرام کر رہے نے یہ وہ کر رہے نے کو بندہ پوسٹ لارے گروپ دے ٹھیک ہے انو تسی ناپسندیدہ کر دے ہو صرف اوڈا مقصد کے ایک اصد ہے اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے یا تب اسی کوئی غلط کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لوگاں نوں ایک کسی اگائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا قیمتی ٹائم دے رہے ہیں ٹھیک ہے ارک آدمی کو لیکن کوئی ٹائم نہیں پھر بھی کوشش کرنے ہا سی کہ زیادہ زیادہ ٹائم جوڑا گروپ دے یہ سارے دوست ڈاکٹر صاحب تھی میں ایک افتی دی میرے نا انگیج نے ڈاکٹر حالس صاحب اسی بقاعدہ اس پرگرام تھی سٹیڈی کیتی ہے سوال نامہ تیار کیتی ہے ٹھیک ہے آپ اسے بیک گالبات کیتی ہے چلو فونتی کیتی بیٹھے نا پر پھر بھی اسی ٹائم لایا ٹھیک ہے ڈاکٹر حسلم صاحب لاسٹ بی پرگرام کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہاں نے تک میں اسی کفتا پورا اسی بیماری تھی سٹیڈی کر کے بقاعدہ اسی پرگرام بنا کے تاں توڑی تک پہنچایا ٹھیک ہے یہ نا سوچو کسی ویل لے بیٹھے ہیں اسی ٹھیک ہے حالی جڑھے نا واہی گپاں بار رہا رہا تھے ساڑی بھی کامر ہے سارا کچھ کار رہے ہیں اسی پر صرف اس بستے کار رہے ہیں کہ تو انہوں لوگوں نے گائی ملا ہے تا پلیز اسی انہوں جڑھے نا پازٹیف طریقے لبیا کرو نیگٹیف نا لبیا کرو تاں توڑی سپورٹ چاہی دیئے طریقے گروپ تاں زیادہ زیادہ تسی پوسٹ آم دیئے انہوں نے کامنٹ کریا کرو لائک کریا کرو تک میں ساٹھ پینٹ زارا بند ہے تو وہ دا فائدہ ہے بھائی ساٹھ پینٹ زار داس پندہ زارا بند ہیں تو ایک سٹے وار وقت تو رہنا چاہی دے ٹھیک ہے دل کو دے بس چھوٹا سا پرگرام ہے تو آپ نے جتنے دوست فیملی دے قریب دے جڑھے فارمن انہوں گروپ تے تو سی ایڈ کرو ٹھیک ہے زیادہ لوگوں نے انفرمیشن پونچے دی زیادہ لوگ جیڑے نے وہ مستفید ہونڈ دے تو اے چھوٹا سا پرگرام میرا پیغام ہے پلیز کانٹلی انہوں پازٹیو لوے اگر کسی کو لو ساڈی ایڈمن کو لو یا میرے کو لوگو گلتی یا پتائی یا کسی میمبر کو لوئی میں ہو دی معافی مانگنا ٹھیک ہے تو ڈاکسا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے درخواست ہے کہ آئندہ بھی اپنا قیمتی وقت دیں گروپ کو ٹھیک ہے تو ایک دو پروگرام ان سے علا کرتے رہیں گے آپ سے جو ہے نا کوئی نا کوئی نئے موضوع پر تو ہمارا مقصد ہے کہ ہر ہفتے ایک نئی بیماری ہو ٹھیک ہے تو لوگوں کو پتا چاہ جائے کہ فارمرز کو کہ یہ یہ بیماری ہیں جنوب کیونکہ جو نئے سٹارٹ کرنے والے ہیں ان کو کچھ چیزوں کا نہیں پتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تو جزاک اللہ شکریہ بہت بہت سلام علیکم ٹھیک خدافر صاحب میمبرز ایڈمنز کا جنہوں نے پروگرام میں اسے علیہ جزاک اللہ